اظہر النوح والعویم یہ واقعہ جب ہم نے سنا سیفِ ہدا سے ایک حشرِ فوغہ برپا ہوا فرطِ عزا سے جب پہنچی وطن بنتِ علی سہ کے جفائے اپنوں کی جدائی پہ وہ بھرتی رہی آہے جب پہنچی وطن بنتِ علی سہ کے جفائے اپنوں کی جدائی پہ وہ بھرتی رہی آہے کس طرح بھلا بھولتی کربل کی بلائیں والا فتاوہ قربتہ دیتی تھی صدایں کہتی رہی ہوگی نا گھر میں میرے داخل ہے لاشِ برادر میری نظروں کے مقابل ہے لاشِ برادر میری نظروں کے مقابل کل ساتھ گئے تھے وہ نہیں آج میرے گھر سہرہِ بلا میں یوں لٹا گلشنِ مادر نہ بھانجے نہ بیٹے بھتیجے نہ برادر لائی ہوں فقط ایک بھتیجے کو بچا کر یہ شاہِ مدینے یہ شاہِ مدینے کی نواسی کی ہے فریاد اے اہلِ وطن سن لو میری دکھ بھری روداد اے اہلِ وطن سن لو میری دکھ بھری روداد سونی ہے میرے گھر میں میرے بھائی کی مسند کربل میں بنا آئی ہوں اس بھائی کا مرقد نہ اکبروں اصغر نہ پیدر کی ہوئی آمد بے چین میری فاطمہ صغرا ہوئی بے حد یوں روتی رہی یوں روتی رہی بھائی کے ماتم نے حزینہ اور روتا رہا ساتھ میں دکھی آکے مدینہ بے ہوش ہوئی آہ جو رو رو کے وہ دکھیا تب خواب میں کیا دیکھتی ہے آئی ہے زہرا سر پہ نہیں چادر ہے لہوں میں بھرا چہرا یہ دیکھ کے بے چین ہوئی اور بھی زیادہ قدموں پہ گری قدموں پہ گری اممہ کے کرتی ہوئی گریہ مادر نے دلاری کو گلیں اپنے لگایا مادر نے دلاری کو گلیں اپنے لگایا زینب نے پوچھا اممہ ہو کیوں اتنی دل فگار کیوں غم زدہ ہے آج تو اے سب کی غم گسار پوشا کے خون پہنے ہو کیوں اتنی عشق بار ہے خون میں بھرا آج رخِ عشمتِ عبرار زہرا نے بتایا زہرا نے بتایا اے میری دختر غم خوار میں عشقِ لہو روئی ہوں اے بیٹی کئی بار میں عشقِ لہو روئی ہوں اے بیٹی کئی بار میں کیسے سناوں تجھے بیٹی میری فریاد جس ماں کا بھرا گھر ہوا دو پہر میں برباد غربت میں ہائے جس کی تڑپتی رہی اولاد آتی رہی جس ماں کے جگر گوشوں پہ افتاد وہ عشقِ لہو وہ عشقِ لہو اپنوں پہ کیوں کرنا بہائے پوشا کے لہو پہن کے کیوں جانا گوائے ماں کہتی تھی آدہ نے میرے گھر کو ہیڈھایا پہلے تو نبی نانا کی فرقت میں رولایا پھر قتل سے بابا کے تیرے حشر اٹھایا اور سم میں ستم بھائی حسن کو بھی پلایا کیا حال ہوا ہوگا کیا حال ہوا ہوگا میرے دل کا اے دختر جب لا ڈلا شبیر میرا تھا تہے خنجر جب لا ڈلا شبیر میرا تھا تہے خنجر میں عون و محمد پہ تیرے ساتھ تھی روتی عباس کے جب ہاتھ کٹیں جان تھی کھوتی اکبر کو سنہ جب لگی فریاد تھی کرتی بے شیر کی گردن جو ڈھلی آہ تھی بھرتی جب گھر تھا جنازوں سے بھرا جب گھر تھا جنازوں سے بھرا میں بھی وہاں تھی جب کو ہے علم تجھ پے گیرا میں بھی وہاں تھی جب کو ہے علم تجھ پے گیرا میں بھی وہاں تھی زینب نے تب یوں مادر دلگیر سے پوچھا جب شمر نے خنجر میرے بھائی پہ تھا پھیرا تھی آپ کہا امہ بتاؤ مجھے اتنا جنت میں تھی آپ تھی در مقتل بھائیا زہرا نے کہا زہرا نے کہا دبحہ میرا بیٹا ہوا جب سر پیٹتی تھی خاک اڑاتی تھی میں زینب تن نور میں رکھا سر دل بر میں وہاں تھی تو روتی تھی لاشے سے لپٹ کر میں وہاں تھی کرتی تھی بپارن میں تو محشر میں وہاں تھی جب لٹتی تھی سر سے تیری چادر میں وہاں تھی جب خیمیں لٹے جب خیمیں لٹے قیدی بنا عابد مزتر اے بیٹی تیری ماں نے یہ سب دیکھا ہے منظر اے بیٹی تیری ماں نے یہ سب دیکھا ہے منظر جب چھین گئی پیاری سکینہ کی والیاں اوٹوں کی ننگی پیٹ پہ جب بیٹھی بی بیاں جب ہاتھ میں بیٹیوں کی بندھی تھی رسیاں زندہ کے علم دیکھنے حاضر تھی میں وہاں تھی جب کہ تُو یزید کے تربار میں کھڑی بیٹی یہ تیری ماں بھی تھی موجود اس گھڑی سر تشت میں حسین کا ظالم تھا تخت پر اور مارتا تھا سر پہ چھڑی ہائے ستمگر پرحول قید خانے کا جب دیکھتی منظر شہزادیوں پہ پھوٹ کے روتی تھی میں مادر بابا پہ جب کے ننی بابا پہ جب کے ننی رقیا ہوئی بے جاں آہو سے میری گونجتا تھا شام کا زندہ آہو سے میری گونجتا تھا شام کا زندہ مادر کے سخن سن کے بہت رو پڑی دختر کہنے لگی مظلوم برادر کی وہ خواہر چہرے سے لہو پہنچ لو للہ اے مادر مجھ دکھیا سے دیکھا نہیں جاتا ہے یہ منظر ماں بولی حسین کا ماں بولی حسین کا خوب باقی رہے گا یہ خونہ حشر تک میرے چہرے سے مٹے گا یہ خونہ حشر تک میرے چہرے سے مٹے گا یہ واقعہ جب ہم نے سنا سیف ہدا سے ایک حشر فغا برپا ہوا فرط عزا سے چھلنی ہے ہر ایک قلب محب آہو بکا سے محضو ہے یا حسین کی پردرد صدا سے بس شکر غم شاہ میں شاکر تو دعا کر تا حشر میرے شاہ کی یا رب تو بقا کر تا حشر میرے شاہ کی یا رب تو بقا کر تا حشر میرے شاہ 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 تا حشر میرے شاہ